السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیل غوث الاعظم جیلان ومعین ملت والدین وعلا حضرت الامام احمد رضا وعلا عباد اللہ صالحین اجمعین سبحان اللہ سبحانہ وتعالی اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ لموتتا فالقربا وقال ثم لا تسکلن یومئذن عن المعین ثم قال انہا اعطیناکا الکوفر ثم قال وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَطَرْضَا صدق اللہ صدق اللہ مولانا عظیم وبردغنا رسوله الربي جلو امین المختارو کریم ہم سب کے آقا و مولا حضور سرابہ نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باروہ پور نور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلکرودِ پاک پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم سیدنا مولانا محمد رسول اللہ سلام علیکی یا حبیبی یا سیدی یا قید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور علی نبی پر ایک بار پورا مجمع مل کر موقع پر ساتھ پڑھ لیں اللہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا محمد کما محبت وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصول برکت کے لئے ایک بار اور محبت سے جلگا کر پڑھیں اللہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا محمد کما محبت وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجھم وراب جس حضور شان جلسے میں حاضر ہیں جو ذاتے والا صفات سے تابق رکھتا ہے جن کی شان اتنی بلند و بالا ہے اتنی بلند و بالا ہے کہ جہاں جا کر انسان کے تخجلات انسان کے تصورات جہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مولا کائنات کی شان کی شروعات ہوتی ہے یعنی میری مولاد آج کی جو شب ہے اس شب میں سب سے زیادہ اگر کوئی کائنات میں خوش ہوا ہوگا تو اللہ رہو لزت کی عظمت و جلال کی قسم وہ کعبہ شریف پوش ہوا ہوگا کیونکہ آج کعبہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مرکز کا نام ہے کائنات میں سینٹر میں اگر کوئی جھگے ہے تو اس سینٹر کا نام کعبہ ہے یعنی جہاں مقع شریف میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور لوگ تواف کرتے ہیں اس مطاف میں جو چار بیواریں جس وہاں کعبہ شریف کہتے ہیں وہ کعبہ زیادہ خوش ہوا ہوگا اس لیے کہ آج ساری نگاہیں جو اس پر لگی ہوئی ہیں یہ عظمت اس کعبے کو اس لیے نصیب ہے کہ اس کعبے کی اس سرزمین کا انتخاب اگر کسی کی ولادت کے لیے انتخاب کی گئی ہے تو مولا کائنات کی ولادت کے لیے منتخب کی گئی ہے اور اسی دربار میں ہم اور آپ کی رات پیش کرنے حاضر ہیں اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کروں گا میں برگاہ مولای کائنات میں چند اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ کرے اللہ حبال عزت ہم سب کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ جس محصد کے لیے ہر جماع کو جمع ہو رہے ہیں میں نے جب یہاں سنا اور سید بسم بابو قادری مقدد دلوالی نے بتایا گا تو پہلے بھی آتا تھا آج بھی آیا ہوں لیکن اگرچہ جیر سے آیا لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ میں درست آیا ہوں کیوں درست آیا ہوں اس لئے کہ آپ اب اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں جو میرا ایک سالوں کا تجربہ ہے اور علم کے میدان میں جب تو ایک قدم رکھتا ہے دین کے معاملات کچھ سکھنے کے لیے ضروری مسائل سکھنے کے لیے جب کوئی قدم رکھتا ہے تو اس سکھنے والوں کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ وہ سکھنے والے قبرستان سے صرف گزر جائے اللہ اس قبرستان سے چانیس دن تک مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے اب جس کے پڑھنے والے کا یہ کام ہو جو پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے اب میں وسیم باپوں کے بھی فضیلت بیان کرنے لگوں یا مولانا انور صاحب کی فضیلت بیان کرنے لگوں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں نے ان کو بولا ہوگا ان کی فضیلت بیان کرنے نہیں آیا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب پڑھنے والا اتنے مرتبے پر فائزوں کے قبرستان سے گزرے تو چالیس دن تک اللہ عذاب اٹھا لے تو جو پڑھانے والا گزرگزہ ہوگا تو کتنے دنوں تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ چھوٹے بچوں سے لے کر گزرگوں تک پرخواست کر کے جوان جوان جب کسی قوم کا علمی میدان میں قدم رکھتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جوانی میں علم حاصل کرنا یہ سرکار امام آزم کی سنت مبارکہ ہے حضرت سرکار غوث پاپ کی سنت مبارکہ ہے حضرت غریب نباس کی سنت مبارکہ ہے آپ اور زیادہ پیچھے چلے جائیں تو ادھیر عمر میں یعنی کوئی پچیس سال تیس سال میں اگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جائیں تو یوں کہوں تو بچا ہوگا وہ سنت سکری کی بھی جوان آدھا کر رہا ہے سنت عمر بھی زیدہ کر رہا ہے سنت عثمانی بھی زیدہ کر رہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی سنت زیدہ کر رہا ہے بلکہ ہر وہ صحابی جنہوں نے جوانی میں اسلام قبول کیا وہ ہر صحابی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے حال اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ سال نعرہ حدری آپ کہیں گے برکتی اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ علم کا جو ضروری مسائل ہم سکھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے پاس اتنی عبادت زیادہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ جمعہ تو جمعہ والے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں تو صبح اٹھتے ہی رکسہ بری اور پیاز بے کے نکل گئے ہیں ہم لوگ صبح اٹھے تو بھنگار کا ڈیلہ پکڑ لیا ہے ہم لوگ صبح اٹھے تو بازار نکل گئے ہیں یعنی آٹھ دن میں ایک دن بھی وہ موقع ملتا ہے کہ اس وقت ہم حاضری دیتے ہیں جب خطیر تقریر کر کے ممبر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یہ ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے لیکن آپ الحمدللہ جس مشن کو لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں اب بیٹھنا نہیں ہے اس لیے کہ جب بندہ ایک کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ لاکھوں کو لگا جائے اور یہ اتنا روحانی پاور ہے اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے آپ نے چند روز سے یہ کام شروع کی آہستہ آہستہ آپ منزلیں دیکھ کر رہے ہیں لیکن ایک بندے کی طاقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم اب تُو نے میرا گھر بنا دیا ہے لوگوں کو گلاب و حج کے لیے آئے کہاں مولا میں تو ویران میں اکیلا ہوں کہاں تک میری آواز جائے گی کہاں تُو اٹھ آواز تُو لگائے گا پہچانا یہ میری قدرت کا کمال ہوگا صرف یہ حضرت خلیل کی آواز پر آج گروڑوں لوگ صرف اس لیے جا رہے ہیں اور وہی جا رہے ہیں جنہوں نے لبکہ آج حج کے لیے عمرہ کے لیے جو جا رہے ہیں یہ وہی جا رہے ہیں جنہوں نے لبکہ کہا میں پوچھوں اے اللہ تُو نے یہ آواز کہاں تک پہچائی کہاں جو زندہ تھے ان تک بھی پہچائی جو بات کی پشت میں تھے ان تک بھی پہچائی اور جہاں جہاں بھی روحے رہتی تھی وہاں تک پہچائی بتائیے چلا جو کیوں رہا ہوتا اگر اس میں بھی لبکہ بہا ہوگا تو آج اس کو روح کو لے جا جا گا ایک سید کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں ایک نائب رسول کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور جو ضروری مسائل سکھتے ہیں اگر وضو کی یہیں ہیں دمتو اور آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو لوگ با وضو رہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ہے کیا مرانا اب ہمارے نیا تو روز ہی کے وضو تھے لیکن جو روز ہی کے وضو تھے یہ وضو نہیں اہمیت اپنا خبر نہیں حضرت امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ ہار یعنی جو حل نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے پھر میں دوبارہ وضو کرتا آپ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرتا حالانکہ آپ باوضو رہتے ہیں لیکن مسئلہ اگر ہار کیتا آپ نے کوئی آجاتا سلجتا نہیں کوئی ایسا جزیہ ملتا نہیں آپ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرتا اگر دوبارہ وضو کرنے کے بعد نہ ملتا آپ فرماتے ہیں اسی وقت غسل کے لیے چلا جاتا یعنی نہاتا اور جب نہانے سے بھی کام نہ بنتا آپ فرماتے ہیں دو رقات ادا کرتا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے میرا مسئلہ سلج جاتا تھا یہ اہمیتی ہنگل ہے اور سکھنے سکھانے کے معاملات میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں شرم محسوس کرتا کہ برکاتی ہے اس دور میں ہم وضو کیسے سکھیں گے وصل کیسے سکھیں گے نمازیں کیسے سکھیں گے میں کہتا ہوں ہم اور آپ کو کچھ نہیں جن کا مجشن منا رہے ہیں وہ جب مدینہ شریف سے کفہ آیا اور کفہ کے بعد بسرے کا دورہ کیا اور بسرہ میں جب گئے ہیں تو ہر کوئی تقریر کرتا تھا دور ویسا تھا ہم زمانے میں بھی کہ ہر کوئی تقریر کر لیتا تھا مولا علی گئے اور سب کی تقریر بند کراتے گئے کہا توں خطیب نہیں چلے گا توں تقریر نہیں کرے گا توں تقریر نہیں کرے گا سب کو بند کراتے کراتے اس مسجد میں گئے جہاں امام حسن بصری تقریر کر رہے ہیں اور وہاں جا کر دیکھا نا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر فرمارے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ حسن ہے اچھا سوال کیا مولا کائنات سوال کر رہے ہیں کہا کیا ہو تم طالب علم ہو یا علم ہو اللہ حافظ جب کوئی اچھا سوال کرے نہ تو حضرت امام حسن بصری کی سنت یاد رکھنا فوراں ہاتھ جوڑ کر کہا حضرت میں تو کچھ بھی نہیں یعنی یہ کون امام حسن بصری ہیں جن کی پیدائش حضور کے ظاہری زمانے میں وہ جھوٹ کی تھی یعنی بجپناہ ان کا حضور کے گھر میں گزرا ہے یعنی دودھ پینے کا دور حضرت ام سلمہ کے کشانے میں آپ کی والدہ خادمہ تھی اور ایک مرتبہ حضور کے پیالے کا پانی پی لیا حضرت ام سلمہ سے کہا سلمہ یہ پانی کون پی گیا کہا حسن پی گیا ہوگا کہا پانی نہیں کیا ہے محمد رسول اللہ کا علم پی لیا خارو کی بلادت پر حضرت ام فارو کے عظم کے ہاتھ میں جب دیا تو اتنے حسین تھے دیکھ کر فرماتے اس کا نام حسن تو یہ زیادہ خصورت ہے اب جن کی شان یہ ہو اور مولا کائنات کے دائرے کو ان کو خلافت دی ہے حضرت امام حسن مشتبہ کے مرید ہیں اور حضرت مولا کائنات کے خلیفہ ہیں وہ حضرت امام حسن بسری آج جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں ابھی تو مطلب پہلی بار ملاقات ہے تو کہا حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے آج سے تو ہی تقریر کرے گا سنت دی اور وہ وہ سنت دے رہے ہیں جو علم کے شہر کے دروازے ہیں یعنی بگے مولا کائنات کے کسی کو علم نصیب نہیں ہو سکتا وہ جو جہرے آج سے تو ہی تقریر کرے گا اب جب امام حسن بسری کو تقریر کی اجازت مل گئی اور اس کے بعد جب جانے لگے نا تو لوگوں نے کہا حسن کو پہچان جاؤں کہا کون ہے کہا یہ مولا کائنات ہیں اللہ حضرت اب دوڑے وڑے وڑے اور جلدی سے مولا کائنات کو پکڑ کر کہا یہاں تک آئے ہیں تو کچھ سکھاتے بھی تو جائیں سبحان اللہ اب آپ خود وضو کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا کائنات سے سکھنے کے لیے سب سے پہلے اگر فرمائش امام حسن بسری کرتے ہیں تو کا عرض کرتے ہیں وضو سکھا دیجئے میں کہتا ہوں یہ وضو کی اہمیت امام حسن بسری ہی سمجھ سکتے ہیں مولا کائنات سے انہوں نے وضو سکھا پتا یہ چلا یہ سارے کام جو آپ سکھنے کے لیے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں ہر ہفتے میں ایک بار جمع ہو کر لیکن اللہ اکبر جس دن اس چیز کی اہمیت بن جائے گی تو صحابہ کا طرز عمل یہ تھا صحابہ نے جو علم سکھائیں وہ فرماتے ہیں جہاں تین صحابی جمع ہو جاتے یا دو جمع ہو جاتے یا فر جمع گفر لگتا ان کا تین ہی لپن پر گفتگو ہوتی یا تو قرآن ہوتا یا حدیث ہوتی یا تو تسرے نمبر پر ان کے گفتگو صرف مسائل پر ہوتے سبحان اللہ ہم لوگ کتنے پر گفتگو کرتے ہیں وہ میں ہم کو کہنا نہیں جاتا اس لئے کہ اس وقت آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں اور قبرستان میں میں اس جگہ کی اہمیت سمجھتا ہوں اور آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں لیکن اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ آج ہمارا اگر بارہ گھنٹا دین کا ہم حساب لگائے نہ تو ہماری زبان چر چر چلنے والی ہے اور کیچی کی طرح اتنی دیز چلتی ہے کہ ہم جو آئے نہ وہ خضول باتیں کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ بات یہ زبان اگر ایک مسئلہ کسی سے سیکھ لیں اور وہ کسی کو بیان کر دیں ایک مسئلہ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے پاس عبادت کم ہے لیکن اگر رات کے کسی حصے میں ایک مسئلہ کوئی سیکھ لیں اللہ اسے ساٹھ سال کی عبادت تل ثوا بتا فرماتا سبحان اللہ اور دوسری اہمیت آپ کو بتا دوں اگر بگیر مسائل سیکھے ہوئے بگیر مسئلہ یا مسائل سیکھے ہوئے اگر کوئی زندگی بھر بھی نماز پڑھے گا تو اتنی اہمیت نہ ہوگی اس نماز کی جتنا ایک مسئلہ معلوم کرنے والے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اس لیے کہ بگیر علم کے نماز پڑھنا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب لوگ انویٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے حوالے سے میں مولا کائنات کے زندگی کے چند گوشیں پیش کروں گا میں منقبت کے چند شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے ایک مرتبہ دروشری پر اس لیے کہ جن کا جشن منانے آئے ہیں تو یہ ان کی ولادت کی شب ہے اور ذکر علی میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب جب نہروں میں کود بوتے تھے تو مجھے آتی ہوئے آدھا ہے کہ میں جب نہر وغیرہ میں یا کمی وغیرہ میں ناہنے جاتے ہیں تو اوپر سے لوگ چھلا کے لگاتے ہیں جو گمڑے میں رہتے ہیں ناہنے کو اندازہ ہوگا تو وہ لوگ ایسا ہوں یا علی تو اس وقت تو بچپنا ہے تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ یا علی کیوں بولتے ہیں لیکن جب لوگوں کے درمیان آئے اور سکھانا تو پتا چلا اس نام سے اتنی برکت ہے کہ وہ پانی کے اندر بھی جو جننات دستے ہیں اس سے اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ علی کا نام ہی کر سکتا ہے یہ برکت ہے جننات اس میں بھی رہتے ہیں اور اس میں بھی پکڑ لیتے ہیں لیکن اگر اس نہانے سے پہلے یعنی چھلاک لگانے سے پہلے علی کا نام لے لو سمار اللہ سمار اللہ یہ ہے کہ یہ جننات تو کیا ہے کچھ نہیں ہے علی کی شان وہ ہے کہ وہ دنیا تو دنیا جب اس صرار سے لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت بھی علی کے اس سائن کا اثر یہ ہوگا پل صرار سلامتی کے ساتھ وہی گزرے گا جس کے لئے علی سائن کر دیں گے بس یعنی پل صرار جس کو کہتے ہیں جو آسان راستے کا نام نہیں پندرہ ہزار سال کا طویل راستہ ہے اندھیرے میں ہے اور بھیانت یہ ہے کہ نیچے سے آگ کے شولے پھڑک رہے ہوں گے اس میں بھی کوئی سلامتی دلا سکتا ہے نہ تم وہ علی کی سائن دلا سکتا ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ اچھی آواز رکھتے ہیں سب لوگ اور ہمارے ابدالکریم بھائی تو ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے ہمارے محمد بھائی اور جتنے بھی بچے ناتخانی کرتے ہیں میں نے بہت پہلے بھی آپ لوگوں کو سنایا ہاتھ بھی آپ کے حسنے ہوئی ہیں اللہ کرے اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت لکھے اور آپ کی نسلوں کو بھی یہ حضور کی ناتے گنگنانے کی توفیق اطافہ ہوئے اور ہم لوگ تو مطلب چلتے پھرتے لوگ اور جو آرام کر رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان کو بہت ضرورت ہے صحیح بہت بہت ضرورت ہے اور اس نام کی برکت ہے اگر مردہ کوئی کھڑا ہو کے بتا دینا اس نام کی برکت کیا ہے تو جو زندہ ہونا وہ زندگی بھر کے لیے علی علی ہی کرتا ہے موسیقی علی 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 اللہ ولی خال کے زمن ولی خال کے زمن حبیب شاہد المنن علیہ شم میں انجمن پہار پاک پانچھتن ولی خال کے زمن حبیب شاہد المنن علیہ شم میں انجمن پہار پاک پانچھتن فضا فضا جمل چمل مہد اٹھے گلو چمل چٹا کے پھولی ہر کلی علی 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 سبحان اللہ اور مولا کائنات یہ خصوصیت ہے حضرت سجدہ کائنات حضرت سجدہ ماں فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں وہ فرماتی ہے کہ تواف کے دوران دندہ زی شروعہ تین چکر کٹ چکی تھی چوتھا چکر نکالنا مشکل ہو گئے اسی وقت آپ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ میرے قریب اب اس وقت اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو سب لوگ تواف میں مشغول ہیں اور اس وقت میں اس حرم میں یعنی مطاف میں اب چائے نہیں کریں گے انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے تو رہتر ہوگا ایک مطاف دروشی پڑھو اللہ تعالی عنہ سیدنا مولانا محمدی مادم جودی والدران والا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں اور آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ہم جن کا نام لے رہے ہیں وہ قیامت کے دن اس سے بہتر جام پلانے گا ایک مومن کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ صرف مولانا علیہ وسلم کی محبت میں چائے کو قربان کر دے گا تو حوزے وسلم کا جام ان کی کیا تمہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تو فرمایا قیامت جب بپا ہوگی نا تو سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کے شفاعت پرانے گا سارے کے ساروں کو حوزے وسلم پر چاروں طرف پڑھا کر دوں گا ہم یہاں ترس کی ایک پیانی میں پی سکتے ہیں وہاں ہر سید کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کا جام ہوگا حوزے وسلم سے بھریں گے نانا اجازت دیتے جائیں گے اور امتیوں کو پیراتے جائیں گے یہ اس مالک و مختار آقا کی دین ہے اور اس کے لئے آپ پڑا انشاءاللہ قربانی دیں گے تو بڑا فائدہ ہوگی اور ہم اور آپ تو کیا قربانی دیں گے قربانی تو لوگ کربلا میں دے کر گئے ہیں اور یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے وراغ کے جذبات باقی ہیں ایک مرتبہ دروشی پڑھنے سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اس وقت انہوں نے دعا کی کہا مولا اس وقت لاج رکھ لیں اگر اس وقت یہ بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ اطراف میں جہاں کی تواف جہاں لوگ کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی ترمیان حضرت فاطمہ بن تیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مقل ہوئی اسی وقت غیب سے ندائی کا فاطمہ کعبے میں داخل ہو جائے یہ آواز ہے حضرت فاطمہ اس وقت جو ہے کعبہ شریف کی طرف بڑی اب لوگ یہ مزاج رکھتے ہوں گے کہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس لئے اندر داخل ہوگی ہوگی اس وقت تو وہ دروازہ مہت اوپر ہے یعنی ہاتھ پتر نمبر کرتے ہیں تب جا کے دہل پر ہاتھ پہنچتا ہے اور اس کے لئے اوپر چڑھنے کے لئے لوگ سلیاں لگاتے ہیں لیکن اس وقت کعبہ شریف کے دو طرف کی دروازے تھے اور بہت نیچان کی جانب ہے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے حضرت فاطمہ بنت عصد کو جانے کے لئے دروازے کی ضرورت پڑی ہوگی اللہ کی عزت کی قسم جس بیٹے کو وہ پیٹ میں لے کر آئی تھی اس بیٹے کی برکت یہ تھی کہ ابھی دیوار سے گزر ہی رہی تھی اندر سے آواز آئی کہا فاطمہ داخل ہو جاؤ ابھی قدم پڑھایا کیا دیوار شخص ہوئی کہا فاطمہ علی کے جنب اور بلانت کے لئے دروازے کی بھی ضرورت نہیں دیواریں خود ہی علی کے لئے لیتا بنا دیتے کعبہ کی دیواریں شخص ہوئی حضرت فاطمہ بنت عصد اندر داخل ہوئی اور جیسے وہ بڑے بڑے سردار دیکھ رہے ہیں نا کم از کم 38 کے قریب سردار مکہ بیٹھے ہوئے اور حضرت فاطمہ بنت عصد کو اندر جاتے دیکھیں اور ان کھڑے ہوئے کہا یہ فاطمہ بنت عصد گئی کہا اس لیے کہ اس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے والد بزرگبار اس زمانے کے کعبہ شریف کے اور خاص طرح کے خاندان کے بہت بڑے سردار تھے اور والی یہ کعبہ تھے تو سب نے مضبط تلاش کرنا شروع کیا کہا فاطمہ بنت عصد گئی کہا چاروں طرف گھوم لئے پبلیق دیکھ لی لیکن کہیں تلاش کرنے کے باوجود نہ ملی تو لوگوں نے کہا کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جائے لیکن پتہ یہ چلا کہ یہاں تو پہلے سی بند ہے کہاں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ کعبہ شریف کی دیوار شکلی اور اندر گئی ہے جس ہی سرداروں نے دروازہ کھلا اندر گئی اللہ کی شان دیکھیں مولا علی کی ولادت کی شان دیکھیں علی دنیا میں آرہے نا تو ان سرداروں سے بھی کہا جا رہا ہے یہ وہ سردار آرہا ہے جس کو دیکھنا سب کے بس کی بات نہیں اندر گئے اور سب نے چاروں دیوارے چھان ماری کہاں یہاں تو کوئی نہیں ہے یعنی مولا ای کائنات تو مولا ای کائنات ہیں ان کی والدہ کو بھی کوئی دیکھ رہا سکا تین شبانہ روز تلاش جاری رہی کسی کو نہ ملی اور تیسرے روز گزرنے کے بعد ہی جب فاطمہ بنتی اصد کعبے سے باہر آئی لوگوں نے کہا فاطمہ میں تمہیں بہت تلاشا لیکن کہیں تم مل نہ پائی گی کہا مبارک ہو میرے یہاں اللہ نے ایک حسین بیٹا عطا فرمائی اللہ 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 جیسے ہی آپ تشیف لائے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لیا نا تو آپ کی ایک پمنہ ہوتی ہے اور خاص کر کے قبلہ بن حشیم میں آپ کے والد مخترم نے یمن کے بہت بڑے ظاہد سے یہ پشکبری آپ نے سن لی تھی کہا جناب ابو طالب آپ کے یہاں ایک بیٹا جنم لینے والا ہے جو انکریر اس کی ولادت ہوگی اور اس ولادت کی بنیاد پر اللہ اکبر اس ظاہد نے دو خوش خبریاں دی تھی کہا ایک بنی عبد مناف میں ایک نبی مرسل ہوگا اور دوسرا جو اس کے خاندان میں بیٹا پیدا ہوگا وہ اپنے وقت کا ولایت کا تاشتار پیدا ہوگا یہ دو خوش خبریاں سن چکے تھے جب بیٹے کا جنم ہوا نا تو دیکھا نا تو باپ کی خوشی تو باپ کی خوشی ہوتی ہے لیکن میں ایک بات یہ عرض کروں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نابینا پیدا ہوگا لیکن میں یہ جملہ نہیں کہتا جیسے بابا کے گودھ میں پہنچے تو بابا نے گودھ میں لیتی ہیں آنکھوں پر نظر دالی تو یہ خیال گزرا کہ کہیں میرے بیٹے کی آنکھیں نہیں ہیں اس ہاتھوں نہیں آنکھیں یہ کیوں نہیں کھلتا باپ کی تشویش بڑی ماں کی تشویش بڑی اللہ اکبر تھوڑی دیر میں ساری کائنات کا حبیب تشویش لے آئے جیسے چچا کے گھر میں بڑے ہوئے تھے آپ اور چچا کے گھر بیٹے نے جنم لیا تو خوشی کی اور انتہا مڑ گئی کہا چچا مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا آتے فرمایا جیسے حضور کے ہاتھوں میں لے اپنے ہاتھوں سے لے کر حضور کے ہاتھوں میں دیئے نا تو یہ تین شمالہ روز کے مولا علی ہے ابھی تین راکے تین دن گزرے تین شمالہ روز کے مولا علی ہے حضور کو کتنا جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں کوئی پتہ نہیں سکتا ابھی حضور کے ہاتھ کیا نصیب ہوئے ماں کی دودھ میں جو آنکھ نہ کھولے کعبہ کے درمیانہ پر آنکھ نہ کھولے جناب ابو تالی کے ہاتھوں میں آنکھ نہ کھولے شندنگالوں کے ہاتھوں میں آنکھ نہ کھولے وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی پہچان کتنی بڑی رنگے ہیں ابھی مصطفیٰ نے لیا کیا مولا علی نے آنکھیں کھولی کیا مولا علی 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 نرائے تکبیر نرائے صالح اپنا علم بتا رہے ہیں کہ لوگ لوگ دنیا کے کتابیں پر پڑ کے عالم بنتے ہیں یا مفتی بنتے ہیں علی وہ ہے جو بچپن سے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بھی جان جان آتا ہے یہ جان بھی مہت بڑی چیزیں ہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی مدب خاصتہ ہے کون خاصتہ ہے کسی کے آواز سنائے دیں کہا یہ کون بولتا ہے کہا فلا بولتا ہے یہ ایک سننے کی طاقت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جس اوپر کوئی ہاتھ لگائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ فلاں آئے ہیں یعنی جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کی ایک عدد ہوتی ہے وہ یا تو یہاں ہاتھ مارتا ہے یا تو یہاں ہاتھ مارتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر وہ دل کو زندہ کرنا چاہے تو وہ قبرستان جائے آیا کریں اگر وہ دل کو زندہ کرنا چاہے تو وہ قبرستان جائے آیا کریں اس لئے کہ قبرستان والوں میں آج بھی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ مردہ دنوں کو نئی زندگی دیتے ہیں ہماری اور آپ کے حاضری یہاں جو ہے یہ رجب المرجب اور بلادت مولا آل پر ہے تو مولا کائنات کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ قبرستان سے گزر جاتے ہیں تو اتنا روتے کہ لوگ بے ہوشی تک تک کا نبت آ جاتی اگر ہم نے تھوڑا بہت بہت دیتی آنا تو یہ میرے لیے نہیں ہم سب کیلئے نقصان دے ہوگا اور یہ مردوں کی ناراضگی جو ہی نقلی ناراضگی ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں گے آپ انشاءاللہ تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کسی کی عادت ہوتی ہے لیکن یہ فطری عادت کے تقاضے سمجھدار ہونے کے بعد پتا چلتے ہیں لیکن یا علی تمہاری عظمتوں پر قربان تم کتنے سمجھدار ہو رہے ہو ابھی حضور نے ہاتھ میں لیا اپنے آنکھیں کھولی اور جب بڑے ہوئے حضور نے پوچھا علی سب نے ہاتھ میں لیا تھا کسی کے سامنے آنکھیں نہ کھولی میرا ہاتھ آیا اپنے آنکھیں کیوں کھول دی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب روز عزل سے آ رہا تھا تب ہی سے یہ تمنہ لے کر آ رہا تھا سب سے پہلا چیرہ لیکھوں گا تو آمینہ کے لالکہ چہرہ دیتے ہیں اس کی تمنہ یہ ہو پہلے سے یہ تمنہ یہ ہو کہا جب سے چلا ہوں پشت در پشت ہی آئے ہیں تو یہ پشت در پشت جب بابا کی پشت میں تھا ماں کے شکم میں آیا اور جب بلادت کا وقت قریب آیا تو میری بلادت کے لیے ساری کائنات کی معزز زمین جنی گئی اور اس میں بھی کعبہ شریف کا انتخاب ہوا میں نے کعبے کے دیواروں کو دیکھنا پسند نہ کیا مصطفیٰ طمارے والے چہرے کو دیکھنا پسند کیا اب اس کے بعد چند سالوں کے ہوئے نا تو حضور کے پاس رضیہ دے اب حضور کے ساتھ جو معیت میں رہے نا تو شاعر اس کو کہتا ہے نبی کی گوہد میں سبحان اللہ بسے بولیں گے سبحان اللہ ایک بار آپ کا سبحان اللہ بولنا یہ بہت بڑی فضیلت کا مالک ہے اور میں اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا بتا دوں یہاں تو آپ یہ نیت کر لیا گیا آپ علم اسیتنے کی نیت سے بھی آئے ہیں اور مولا کائنات کے جشن میں ان کی محبت میں بھی آئے ہیں اگر ایک بار میں سبحان اللہ بولو اور یہ نیت کر لو یہ جتنی بار سبحان اللہ بولوں گا جتنی بار آپ بولو گے اور جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گا وہ سارا سواب سیمٹ کر باپیدہ دبل ہو کر اللہ آپ کے نامہ عامل میں درجہ فرمائے گا اللہ بولو یہ رحمت کا وہ حصہ ہے جتنے لوگوں کو آپ بخش ہوگے اتنا دبل کر کے اللہ آپ کے نامہ عامل میں بھی بخش دیا جاتا ہے تو ہمارے لئے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی یہ جو سال میں شابان کی پندر بھی رات کو اتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا کوئی آئے گا لیکن الحمدللہ آپ نے جب سے یہاں آنا جانا یا جو بھی آپ نے کام کا شروع کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جہاں جہاں بھی آپ علاقے باعث کرتے ہوں گے لیکن الحمدللہ آپ جو ابھی کام یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے علمی میدان کی برکت ہے یہ اللہ آٹومیٹکی وہ چیزیں دے دے گا کیونکہ میں نے اکثر مارک کیا ہے مدرسہ ہو مسجد ہو قبرستان ہو دھرگا ہو کھانکا ہو یا جو بھی دین سے معاملات والی چیزیں پچھ میں ہیں اس کو اگر کوئی آباد کر دیتا ہے تو میرا رب جو ہے اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی گھر ہو علاقہ ہو بستی ہو شہر ہو یعنی جو بھی چیز انسان سے تعلق کرتی ہے ان چیزوں کی آبادی کی وجہ سے اللہ اس کی بستیوں کو بھی آباد کر دیتا ہے اور آپ نے جو یہ کام ہر جگہ شروع کی آئے اور جوانوں کو بلا بلا کر جو آپ سکھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی برکت ہوگی اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اللہ تمہیں خوشحالی اور برکتوں کا نزل فرما رہے گا اور حضرت مولا کائنات کی یہ بچپن کی بات جو شاعر کہتا ہے آپ خود گور کریں کہ جس کا بچپنہ لوگ کہتا ہے نماروں چھوکروں تو جنہا نانا نہیں حیرے رہتا ہے اس کے نانا کے ساتھ میں رہتا تھا اور اس کے سارے اثرات رہی ہیں کہیں بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے دادا کے یا نانا کے یہاں پڑتی ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ جب ایک دنیا کے اثرات اتنے زیادہ ہو تو جو دنیا میں پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ کی پہچان رکھتا ہو یعنی ولی کامل ہو ولیوں کا سردار ہو اور جس کے گھر پر پڑھ رہا ہو وہ سید الانبیاء ہو اب کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے شاعر اس کو بڑے انوکھیا انداز میں کہتا ہے نبی کی گود میں بھلے حرم کے چھاب کے دلے وہ جوش اور بلبلے کے کاف دے تھے مرحلے نبی کی گود میں بھلے حرم کے چھاب کے دلے وہ جوش اور بلبلے کے کاف دے تھے مرحلے وہ شعر حق ججر چلے تو کفر میں ہے تھے زلزلے وہ شعر حق ججر چلے تو کفر میں ہے تھے زلزلے مچا تو اے اسی کھل بلی علی 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 اور مولای کائنات کی یہ شان ہے ہم جو علی علی کر رہے ہیں صدیق اکبر سے ایک بار حضرت مائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہا بابا جب حضور کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے سب حضور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نظر مولا علی کے چہرے کو تکتی رہتی ہیں ہم سب تو حضور کو دیکھتے ہیں آپ علی کو دیکھتے ہیں کہا عائشہ مجھے اللہ کی عزت و عظمت اور جلال کی قسم جس کے قبضے میں مبکم کی جان ہے میں نے انہی قانوں سے حضور سے سنائے حضور نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے یعنی یہ صدیق اکبر بتا رہے ہیں اور یہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جو انبیاء کے عبادت سب سے امزال ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اللہ اکبر عضرت عائشہ صدیقہ پر ہماری جانے قربان میں نے سوال کیا صدیق اکبر نے جواب دیا لیکن اب حضور سے عذر کریں کہ یا رسول اللہ وہ بڑے کچھ نصیب ہیں صدیق صدیق عمر جنہوں نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا عبادت کا سواب پائے ہم تو چوتہ سو صدیہ کے بعد آئیں گے اور مولا علی کا زمانہ تو بھی چکا ہوگا ہم کیا کریں گے عبادت کرنے کے لیے حضور نے اس وقت جو ہے اپنے صحابہ کے درمیان ایک حدیث اور بھی بیان فرمائی تھی جس کو دگر صحابہ نے روایت کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے تو حضور نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور پیاسا نہیں چھوڑا علی کا ذکر کرنے والا بھی آج بھی فیض پاتا ہے اور اس نام کی برکت کیا ہے صحابہ میں باقاعدہ حضرت مولا کائنات کے فیضان کو اتنا نشر کیا اتنا نشر کیا اتنا نشر کیا کہ اولیاء اللہ نے تو اس حد تک مولا کائنات کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت جلید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کے زمانے میں جنگ و جدال کا وقت نہ ہوتا یعنی اس زمانے میں جو جنگیں ہوئی اگر جنگ و جدال کا وقت نہ ہوتا اور وہ زمانہ جنگ کا نہ ہوتا تو مولا کائنات علم اور تصوص اور فقر کے وہ درجات اور وہ کتابیں آتا فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا اسے پڑھتی رہتی پھر بھی وہ کتابیں فقر نہ ہوتی یعنی یہ مولا کائنات کی شان ہے لیکن انہوں نے جتنا دیا ہے اگرچہ سینہ بس سینہ دیا ہے آج بھی جو علم بٹھ رہا ہے وہ بھی آج دربار مولا علی سے بٹھ رہا ہے لیکن میں ان کے زمانے کے ایک فیض کی بات بتا دوں اگر سمجھ میں آئے تو اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں ضرور سکھانا اس لیے کہ مولا کائنات کی محبت جو ہے دنیا میں بھی عزت دے کے آخر میں بھی عزت دے اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آدمی ہے جس کو چوری کر کے لائے گا مولا کائنات نے پوچھا کیا ہوا آج میں نے کہا یہ چوری کر کے لائے گیا ہے کہا اچھا مجریب سے پوچھا تُو نے چوری کی کہا صحیح میں چوری کی کہا میرے آدمی زبردستی تو نہیں اٹھا لائے کار نہیں جب تین بار اقرار کرا لیا نا تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ہاتھ کٹ دو خاضی نے فیصلہ کر دیا آپ نے فیصلہ کر دیا ہاتھ کٹوا دیا جیسے ہاتھ کٹے نہ تو اس نے کہا حضور ہاتھ تو کٹ دیئے لیکن اس کو پھیکوائی ہے گا نہیں اس کو رسی میں ڈال کے مجھے ہی دے دیجئے گا ہاتھ کٹے ہوئے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیئے متبلے میں ڈال دیئے اور وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا بیچ راستے میں دو صحابی کا نام لکھا ہے کہ دو صحابی مجھے کسی نے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں مولا کائنات سے بوض اور حسد رکھنے والا ایک منافق نہیں لیکن یہ صحابہ کی بات یہ ہے کہ حضرت سلمان تھارسی بھی اس میں اکتے پوچھا کیا ہوا کہ ہم مولا کائنات میں جو ہے وہ چوری کے جرمے میں میرے ہاتھ کٹے جب اتنی بات سنینا تو باتوں باتوں میں مولا کائنات کی وہ تعریف کرنے گا اور تعریف کرنے کے درمیان اس نے جب بہت ساری تعریف کی جس کے ہاتھ کٹ دیئے تھے وہ خود تعریف کر رہا آج ہمارے یہاں اگر سماج کا آگے وان ہو اور کسی پر کوئی پابندی لگا اور امر نہ مانے اور اس کا بیرود اگر بائی کٹ کرے نہ تو لوگ سماج میں اس پر موکہ بیرود کرتے ہیں کہ اس نے میرا یہ بائی کٹ کیا اور میرا یہ بیرود کیا لیکن اس زمانے میں سزا پانے کے بوجود بھی لوگ بیرود نہ کرتے ان کی تعریف کرتے اور جب صحابہ دونوں صحابہ نے پوچھانا کہ آپ کے تو ہاتھ کٹ دیئے پھر بھی تعریف کر رہے ہو کہ علی نے یہ سزا دے کر آخرت کی سزا سے بچا لی یعنی اس کی حبت نے مجھ پر ظلم کیا نہیں انہوں نے تو میرے لیے آسانی پہنا فرما دی یہاں ہاتھ کٹ گئے کب کیا ہویا کم سزا ہے اگر قیامت کے دیل رسوائی ہوتی تو نجانے کیا کیا ہوتا علی نے قیامت کے دیل کے لیے پردہ کروا دی یعنی وہ ایب میرا چھچا ہے لیے سزا ملنے کے بعد یہ دون صحابہ والا کائنات کے پاس پہنچے اور جیسی بات چیت ہوئی نا تو کہا ابھی کسی کے ہاتھ کٹوائے گئے ہاں ابھی ایک آگلے کے ہاتھ کٹ کہاں ہماری ان سے بلاقات ہوئی ہے لیکن وہ آپ کا بڑا معاہیب ہے یعنی بڑا عاشق ہے کہا اچھا کہا کیا کہہ رہا ہے وہ ساری باتیں انہوں نے سنا دی کہا حضور یہ تو آپ کے تعلق سے یوں کہہ رہا تھا اور بہت زیادہ تعلق کیا اللہ تعریف پر قسم خدا کی علی علی ہے فوراں کہا سلمان جاؤنا اس سے اٹھا لیاؤنا واپس لائے اور جیسی واپس لائے اس کے گلے میں سے ہاتھ نکالیں اور ہاتھ نکالنے کے ساتھ ہی مولا کائنات نے دونوں ہاتھ اس کے پکڑے کلائے کے سامنے ملائے اور اس سے ایک پٹی ڈالیا اور اپنا لواب لگایا کہا تھوڑی در کے بعد کپڑا کھولانا تو علی کے چچکائے ہوئے ہاتھ دوبارہ سلامت نکلے کلے بہت جرم کیا سزا دیدی آٹے اور جب تحروف کے جملے سنیں گے یہ اس سے محبت بھی کرتا ہے تو جھوڑے اور جب جھوڑ دیئے اور اسے صحیح سالی واپس بھی جانا تو صحابہ آپ اس میں چچک کرنے لگے علی کا کمال بھی بڑا عجیب ہے پہلے کاٹتے بھی ہیں پھر جھوڑتے بھی ہیں پہلے کاٹتے بھی ہیں پھر جھوڑتے بھی ہیں یہ باتیں مولا کائنات نے سولی کا کیا کہہ رہے ہو کہا علی پہلے جمل کیا کاٹ دیا پھر واپس آیا تو جھوڑ دیا کہا پہلے جو کاٹا تھا نا وہ مصطفیٰ کا سکھایا ہوا عدل تھا یعنی اگر تمہارا محیب کی کوئی گھنکی کرے تو سزا دو آیا تو گریب لو تھوکروں جو بھول کرے تو آپ کو ڈڈان ٹوٹی پڑے انہیں جو کو بیچاروں محاگدار ہوئے ہیں پیسہ والا بھول کرے تو زنادہ نسوکروں کیوں پیسہ والا نسوکروں کو میں کہتا ہوں اگر گریب بھول کرے تو وہ سزا ہے یہ گلتی ہے اور اگر مالدار کرے تو کہا یہ تو فیشان ہے نہیں ہمارے یہ دستور مولا علی بتا رہے ہیں اور مولا علی نے وہ عدل کر کے دکھایا کیونکہ حضور سے انہوں نے سنا تھا نا حضور کی زندگی دیکھے تھے مولا یہ کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جو پہلا کام کیا وہ حضور کا سکھا ہوا عدل تھا اور وہ عدل کیا تھا حضور کا ایک مرتبہ اس زمانے کے فاطمہ نام کی عورت لائے گئی کہا اس نے بھی چوری کیا اس نے کہا ہاتھ کٹ دو وہ مالدار کے خاندان کی بیٹی تھی نام فاطمہ تھا کہا اس کے ہاتھ کٹ دو جیسے ہاتھ کٹنے کی بات کی نا تو صحابہ جتنے بھی تھے نا وہ مطلب تھر تھر کٹنے لگے لگے کہا یہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت اگر اس کے ہاتھ کٹ دیں گے تو بھلا من جا جا کہ آپ کرے کیا کہے کام کرتے ہیں ہاتھ کٹ میں سے پہلے حضور کے پاس کسی سیفارشی کو بھیجا جائے کہا کس کو سیفارش بھیجیں گے اب حضور کے قریب جو ہے سب سے زیادہ اس وقت سیفارش کسی کے ساتھ بھیجی جاتی تو حضرت اسمہ کے ساتھ بھیجی جاتی جو حضرت کے زید کے سگے بیٹے تھے کہا اسمہ ایک کام کرونا حضور سے فریاد کریا کہا ارضی یہ کریں کہ عورت کے ہاتھ نہ کٹے جائیں کہا کیوں کہ یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے اور بڑے محلطان لوگ ہیں اور قبیلے میں بڑا نام ہو وہ ہوگا کہا ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں حضرت اسمہ حضور کی بارگاہ میں عزیر ہوں کہا حضور ابھی ابھی آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہا کیا فیصلہ کیا کہا فلا فاطمہ نام کے عورت نے چوری کیا اس کے سزا کیلئے ہاتھ کٹنے کا حکم ہے بس ابھی اتنا سننا تھا اللہ کی شان دیکھیں حضور نے حضرت اسمہ کی طرف ایک نظر کی اور اشارت کرمایا کہ اسمہ جس سیفارشی کے لیے یہ تو فاطمہ کسی اور خاندان کی بیٹی اور لڑ لی ہے اگر اس جگہ میری بیٹی یعنی محمد کی بیٹی ساتھا بھی ہو دی تو محمد عدل میں پیچھے ہٹھا کرتا اس کے لیے بھی یہی حضرت سنا دیا یعنی یہ عدل ہے جو مولا کائنات نے فرمایا کہا پہلے جو کہتا جرل کیا تھا اگرچہ میرا عاشر شاہ میں نے یہ سزا دے کر اس کا آخرت کے لیے بچا لیا ہے اور میں نے عدل کیا صاحبہ نے پوچھا جو طابعی تھے اور جو رفیق تھے انہوں نے کہا حضور پھر جوڑا کر کہا یہ علی کا فضل ہے یعنی مجھ سے جو محبت کرے گا اسے دنیا دلت سے نہ دیکھے اس لیے جس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو لوگ اسے لنجا کہتے ہیں علی چاہتے ہیں کہ جو علی علی کرے تو لوگ اسے سانہ نہ دے اسے لنجا نہ کہے دوبارہ جوڑا اور علی کی شان یہ ہے جیسے وہ دنیا میں کٹ کر جھوڑ سکتے ہیں ایسے ہی وہ آخرت میں مصطفیٰ سے جھوڑ دیں یہ شرط ہے کہ وہ مولا کائنات سے لوگ محبت کریں اس لیے کہ علی کی محبت ہمارے لئے جنت میں جانے کی زمانت ہے اس لیے کہ مومن جنت میں جائے گا اور جو مومن ہوگا وہ مولا کائنات سے محبت کرے گا اور جو منافت ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اللہ جتن کر لے پھر بھی وہ محبت نہیں کر سکتا بتا یہ چلا اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے ایمان کی زمانت ہے وہ مولا کائنات کی محبت زمانت ہے یہ ہمارے ایمانی جذبات ہیں اور دوسری بات یہ بتاؤں آج میں ان کا فیضان یہ ہے آج جب جتنے بھی اولیاء اللہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ رجب شریف میں ابھی نو پھول لوگ پڑھ کے بھی آئے ہوں گے اور یہ تیرہ رجب ہوئی ہے لیکن چھٹی سے لے کر نو تک ابھی میرے ساتھ میں میرے دوست ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آج میرے مولا میں اس سال فجر کی نمازوں میں بھی باقاعدہ مین مین بازاروں میں صفحے بچھ گئے حالانکہ لوگ جنمہ جو ہوتا ہے اس میں بچھتی ہے لیکن اس وقت اتنی زیادہ تعداد لوگ بارگاہ الغریب نماز میں موجود تھے کہ باقاعدہ بازاروں میں صفحے لگائے گئے فجر کی نمازوں میں بھی میں کہتا ہوں اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولی جس کو نواز دے وہ اگرچہ قبر کے اندر رہتے ہیں لیکن جب وہ سب کو بلانا چاہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بلانا چاہتے ہیں یہ فیضان جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری کائنات کے علیاء آج بھی جس سے فیض پاتے ہیں تو اس دربار کا نام دربار مولانی اور انہی کا فیض بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے اللہ کا فیض آم ہے وہ اسے بولیں گے تو یہ کہاں تاکھ تین گھنٹہ بولوں گا لیکن میں تین گھنٹہ نہیں بولتا اور تین گھنٹہ میں سے آدھا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی بھی بات رہ جائے اور آپ کا جو روزانہ کا معمول ہے تو کہیں اس میں ایسا نہیں ہو جائے کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے بہت ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھی آدمی کو ورگلا بھی دیتا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی نماز پڑھنے کے لیے لیا آئے اور جیسے نماز کے لیے لائے نا تو اتفاق ایسا تھا کہ اسی دن امام صاحب نے بڑا رکو پڑھ دیا اور جیسے بڑا رکو پڑھا نا وہ باہر نکلا اور جو لائے تھا اسے کہتا ہے اسے کہتا ہے کہ صرف اس لیے لائے تھا کہا کیا مطلب کہا مجھے تو یوں لگتا تھا کہ جلدی جلدی پھٹم پھٹ نماز ہوتی ہوگی اور اس لیے میں آیا تھا اور اس نے تو مجھے تھکا دیا یعنی یہ معاملات ہوتے ہیں تو نئے نئے جو سیفرے کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی آسانی ہوگی تو انشاءاللہ اور لکھ فائلہ اور جب بالکل اس میدان میں آ جاؤ گے اور پکے ہو جاؤ گے نا تو پھر لوگ تین تین گھنٹا بولے گے نا تو بھی پھر آپ کو مطلب بڑھن محسوس نہیں ہوگی ایک مرتبہ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد 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 جنب الکرم والا علیہ وسلم علیہ کا فیض عام ہے علیہ شہ اعنام ہے علیہ کا جو غلام ہے علیہ علیہ سے کام ہے علیہ کا فیض عام ہے یہ نغم صبح و شام ہے یہ نار کا ہف گام ہے یہ نغم صبح و شام ہے یہ نار کا ہف گام ہے مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں حضور کی معیت میں رہنا جو گئے اور کائنات میں یہ سب سے پہلا شر اگر کسی بھی بچے کو حاصل ہے تو یہ مولای کائنات کو حاصل ہے کہ حضور کی اقتدامی یا حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے سب سے اول نمبر پر نماز پڑی ہیں تو وہ مولای کائنات آتا اور میں نے سنا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے مولانا نمر صاحب اپنے انداز میں کام کرتے ہیں صحیح صاحب تشریف فرمائیں وہ اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں اور میں نے سنا کہ جب سے ہی آپ نے انتخاب کیا ہے کہ بھئی آر دن میں جمع ہو کر ہمی ضروروں کا یا ایک محفیل ناد رکھتے ہیں اور اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں الحمدللہ اس ملاب کی برکت یہ ملی کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہے ہیں اور کسی بھی شہر میں یا کسی بھی گاؤں میں نمازیوں کی تعداد بڑھنا آنے والے وقت کے لیے اچھا بیگان ہے اس لیے کہ اللہ جب اپنے گھر میں بھولاتا ہے میں آپ کے یہاں گاؤں میں آیا ہوں تو یہ سب کے گھر گیا اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھانا کھلائیں گے پانی کھلائیں گے چاہے پلائیں گے جو بھی اپنے انداز میں جو بھی چاہیں گے وہ مہمان نوازی کریں گے میں کہتا ہوں جب اللہ اپنے گھر میں بھولاتا ہوگا تو ایسی سے وہ واپس دیشنے بلکہ اس کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلا انام یہ ہوتا ہے سب سے پہلا انام جیسے آپ مزدد گئے بسم اللہ شریف پڑھ کے صدح قدم رکھا اور جیسے دعا پڑھئے اور آپ مزدد کھانے پہنچے اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر جیسے ہاتھ دوئے نہ تو یہ کانڈوں تک کے گناہ دل گئے پھر جیسے آپ نے کھلی کی دین بر جو آپ نے فضل وقباس کی ہوگی نہ وہ کھلی کے ساتھ دل گئے ناپ میں پانی چڑھایا ناپ کے گناہ گئے جیسے چہرہ دویا چہرے کے گناہ گئے ہاتھ دوئے ہاتھ کے گناہ گئے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بنیاد پر حضور فرماتے ہیں دو داتوں وہ آزائے وضو ہے لیکن اللہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر خون کے ناپ کے نیچے کے بھی اللہ اس کے گناہ کو بھول دیتا ہے اور ماں فارماتے دیتا ہے یہ ابھی مسجد میں آپ گئے آپ کے اتنے گناہ گئے اور جیسے گناہ گئے پھر آپ نے اللہ اکبر کہا نا جیسے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ جیسے سنا پڑھتے ہیں تو روایتوں میں لکھا ہے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتو یہ آیت اس کی بارگاہ میں یہ تو دیکھو یہ میری بارگاہ میں ہے کہاں ہاں کہاں کام کرو نا اس سے اس کے گناہ جو باقی رہ گئے وہ بڑے بڑے وہ الگ کر لو کہاں کیوں مولا کہاں وہ دیکھو تو صحیح میری بارگاہ میں ستحان اللہ یعنی وہ گناہ جو بڑے بڑے ہوئے ہوگے اس کی گھٹری الگ لے جاتے اور لے جا کر اس کو الگ کر کے گھٹری بانک کے فرشتے کھڑیں وہ نماز پڑھنے نماز پڑھتے صورتیں ختم ہوئی اور جیسے رکو کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا رکھ دیں تو ایک روایت میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے رکھ دو اور جیسے رکھ دیا جاتا ہے تو اب ظاہر سی باندیں جس کے اوپر ملک وہ رکھی جائے یہ گھٹری تو جیسے وہ کھڑا ہوگا تو گرے گی تو اللہ کی شان دیکھتے ہیں کہ بندوں کے ہاتھوں سے ہی وہ بندوں کے گناہ جار دیتا ہے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے تو گھٹری گری اور فرشتوں نے سوچا کہ لاؤں اٹھا کے پھر رکھ لیتے ہیں کہا بندے اب جب گیر چکے ہیں تو گیرے ہی رہنے دو یعنی یہ انتظام ہے اللہ کے یہاں اس کے گھر میں جانے کا یہ انتظام ہے اس لئے پوری دنیا میں جو کعبہ شریف تک جاتے ہیں کعبہ شریف تک خج کے لیے وہ جس کے لیے دعا کر دے گا اگر وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے وہاں دعا کرنے کے اس سفر کے درمیان جہاں کہیں بھی دعا کر دے فرمایا حضور نے فرمایا جس کے لیے بھی وہ دعا کر دے گا اللہ اسے بخش دے گا میں کہتا ہوں جب یہ خاجی جہاں کہیں سے بھی دعا کر دے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے بنا بخشے جا سکتے ہیں جو دن میں کئی بار اللہ کے گھر میں جاتا ہوگا اس کے گناہ کتنے بخوا دیا جاتا ہوگا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ تو دیکھتے نہیں اب میں وہ کیا نڑیں گے دیکھنے والی وہ تو نڑتی ہے راستے میں جیسے کام چالو ایک سائٹ بند ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ جلدی سے پورا ہو تو اچھا یہاں گھاڑے ہیں تو یہ جلدی سے پورا ہو تو اچھا لوگوں کو جو نڑتا روح بنتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد ہوں گناہ اگرچہ دیکھتے ہیں نہیں لیکن اس کا اندازہ لوگوں سے ضرور لگا جا سکتا ہے سب سے پہلے اس کی زندگی میں کمی ہوگی بے برکتی آئے گا لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوگی اور باقاعدہ لوگ ایسے جی رہے ہوں گے جس سے نا امید لوگ جیتے ہیں اور جس کے گناہ بخش دیے جاتا ہے اندازہ اس کے چہروں پر خوشی آتا فرمار ہوگا یہ اس کی رونک ہے یہ اس کی چمک ہے اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں تو مولای کائنات سے محبت کریں ان کی صیرت پر عمل کریں اور مولای کائنات کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم اور آپ تو نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں اور آپ کی نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنا حساب کر لیتے ہیں اور مولای کائنات جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا جب ممبر پر آپ نے فرمایا تھا جو چاہو پوچھو ایک آج میں کھڑا ہو رہا کہا کیا پوچھو کہا مجھے زمین کی باتوں سے زیادہ عرش کی باتیں پوچھ لے تو کہا عرش کے راستے بھی آپ جانتے ہیں کہا ہاں کہا اچھا آپ اگر اتنا بڑا دعویٰ کرتے تو یہ بتائیں کیا کبھی آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے یہ عبادت کے تعلق سے سوال تھا جس کی آپ بندگی کرتے ہیں کیا اس مولا کو بھی آپ نے دیکھا ہے مولا ایک کائناہ شرماتے ہیں نادان تو میری بات کر رہا ہے میرے بات میرے غلاموں میں ایک عورت پیدا ہوگی جسے دنیا رابیہ بسری کہے گی وہ حسوس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی جب تک کہ اپنے مولا کا دیدار نہ کرنے گی میرے ہی غلاموں میں ایک بندہ ایسا بھی پیدا ہوگا جسے دنیا باعزید گستامی یا نظام کی ناولیہ ایسے لوگوں پیدا ہوں گے جو سجدہ ریاض ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے مولا کی تجلیوں کا دیدار نہ کر لیں گے اور سن جب جنہیں کہہ دی یہی دیا ہے تو علی کے سجدے کا بھی یہی حال ہے جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ مولا اپنا دیدار عطا رکھتے تھے یہ مولا ایک کائناہ کی شان ہے لیکن نماز اب یہ حضرت ایک جملہ کر حدیث شریف کا جو مقوم ہے مولا ایک کائناہ کی مقام سہباب ہے حضور جلوہ کے گئے اور یہاں ہمارا عقیدہ بھی ٹھوس ہو رہی ہے سنی جو ہے نا یقینا ہم اور آپ جس کی عقیدے پر ہے یہ علیہ کی بہت بڑی نعمت ہے سنی ہونا اہل سنت و جماعت ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے پر حضرت علیہ نے یہ عقیدہ ہمیں وہاں بتا دیا حضور کی محبت کی سیکھنے میں حضور آرہ فرما رہے ہیں جانو پر سر رکھتا جیسی حصہ حضور نے رکھا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کام کے لئے گئے تھے اس کے بعد واپس ہے حضور نے کہا حضور نے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤنا میں تھوڑا لیٹھ جاؤں سر رکھنا بیٹھ حضور نے نماز حصہ پڑھ لی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں تو میری نظر سورج پر گئی علیہ فرماتے ہیں کہ سورج پر نظر گئی تو تھوڑی دیر میں وہ اپنا پیلاپن دکھانے لگا اور جیسے پیلاپن اس کا ختم گیا لالپن دکھا اور جیسے وہ لالپن آئی تو اس کے بعد پھر وہ ڈوبنے کے قریب ہو گیا دل کی دھرکنیں تیز ہو گئے آلی آج تیری نماز جا رہی ہے آج تیری نماز جا رہی ہے آج تیری نماز جا رہی ہے جتنا دل زیادہ تیز ہوتا گیا دھرکنیں بڑھتی گئی اسی دھرکنوں کے درمیان علی کبھی خود سے پوچھتے کہا علی نماز کے لئے حضور کو جگہ دو یا سورج کو دوب جانے دو جب یہ باتیں آپس میں کشم کشمے تھے مولا علی کے دل نے فیصلہ کیا علی اگر نماز قضاء ہو دینا تو پھر دوبارہ آدھا ہو سکتی ہے یہ حضور جو تیری غود میں ہے تو پھر یہ محبت کی قضاء دوبارہ آدھا دی یعنی یہ موقع فیر بار بار نہیں ملے گا کہ ساری کائنات کا مالی کو مختار تیری غود میں ہے اللہ حبر جیسے مولا کائنات نے اپنی اصل کی نماز کی قربانی حضور کی محبت کی خطر دے دی اور جیسے وہ سورج دوبارہ لوگ کہتے ہیں سورج دوبارہ ہے سورج دوبارہ نہیں ہے بلکہ خدا کو سجدہ کرتا ہے آج بھی یہ سورج کا یہی علام ہے سورج دوبارہ نہیں ہے سورج سجدہ کرتا ہے یعنی ہم اپنی زمان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سورج دوبارہ نہیں ہے خدا کی عبادت یعنی سجدے میں تھا اور علی یہاں اپنا سجدہ چھوٹنے پر جو دل دی دھڑکنے آگے بڑھ کر چہرے تک آئی اور چہرے سے پھر آنکھوں میں آسو کی شکل میں نکلی خدا کی محبت نے جو جوش وارا روئے اور خدا کی محبت میں رونا یہ سب کا حصہ نہیں ہے یہ جس پر علی نگاہ فرما دینا اللہ اسے وہ جیز مجسر فرما دیتا ہے مولا کائنات نے جیسے آسو بہائے اور آسو کیا نکلے آسو نکلتے ہی وہ آسو بھی گرے تو علی کے آسو بھی کتنی قیمتی ہیں کہ وہ آسو بھی حضور کے بدہہ والے رقصار پر پڑھتے ہیں اور حضور نے آنکھ پھر کر پوچھا کہا علی کیا ہوا حضرت علی نے آرس کی یا رسول اللہ حصل کی نماز جا چکی ہے بس اتنا کہنا تھا حضور نے مسکرا کر فرمایا علی اب قضا ہی پڑھنا چاہتے ہو یا عداب پڑھنا چاہتے ہو اب علی کی محبت نے جواب دیا ہوگا کہا یا رسول اللہ آپ بولو تو میں ابھی قضا بھی کر لوں گا لیکن آنے والا وقت بہت ہی پیانک ہوگا اور لوگ آپ کی شان میں نجانے کسی کسی گستیاں گستاخیاں کرتے ہوں گے اس وقت ان کو نشانہ لگانے کے لیے یہ بھی موقع ملے گا کہ مقام سہبہ پر حضرت علی کی جو ہے نمازِ اثر انہوں نے قضا کروا دی کہیں وہ آپ کی محبت پر انگلی نہ اٹھائیں میں قضا تو پڑھ لوں گا یہ آپ قریدہ بتا دیں گے لیکن میری قضا نماز پر لوگ زندگی بھر اور قیامت تک آپ کی محبت پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے چاہے تو عدا پڑھوانے چاہے تو قضا کروانے اللہ عبر حضرت کی محبت انہیں بھی جوش مارا اور فوراں ان کے ہاتھ اٹھے اور جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا جو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجہ بہر سماحت فلاق و سلام اور زبان جیسے زبان پھلکتے ہیں حضرت نے کہا اے اللہ یہ تیرا علی تیری اور تیرے محبت تیرے محبوب کی محبت اور اطاعت میں تھا اب تو اس کے لئے سورج کو واپس پلتا دیں اب یہ حضرت نے جیسے دعا ختم کی دو بارہ دعا ہوا سورج واپس پلتا پتائیے چلا مانو یہ ہوا سورج تھا اگر اس سجدے سے بھی کائنات میں اگر سورج نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو کسی اور کے لئے نہیں وہ علی جل مرتضی کے لئے اٹھایا ہے یعنی مولا اے کائنات نے حضور سے محبت کی تو اس محبت کی بریانی پر سورج نے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہونے بھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہونے بھی کہا ہوگا مولا اگرچہ یہ تیرا سجدہ ہے لیکن آج علی تیرے محبوب کی محبت میں قربانی دیشے جائے اب اس کا سجدہ بھی ادا ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک تیرے محبوب کی محبت کی نشانی قائم رہیں اور لوگ یہ واقعہ بیان کریں تو حضور کی محبت پر وہ قائم رہنے کا جذبہ پائیں سورج واپس پلٹا مولا اے کائنات نے حصل کی نماز ادا کی اور اس کے سوا جو آپ کی امادت کی حالت یہ تھی لوگ بیان کرتے ہیں مولا اے کائنات جب وضو کرتے نہ تو کام جاتے ہیں یعنی لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ اسی وقت میں بدل جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہا حضور اتنا زیادہ کیوں مطلب خوبزدہ ہوتے ہیں یعنی چہرہ لال ہے لرز رہے ہیں کہا تجھے بتانے کس بارگاہ میں رہے ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت آپ کی ایک ایفیت ہوتی تو میں کہہتا ہوں جن کی عبادت اتنی زیادہ ہو جن کی ریاضت اتنی زیادہ ہو کہ آج ہم اس چیزوں سے دور ہو گئے جس کے لئے انہوں نے قربانی آدھی تھی اور آپ نے یہ قدم جو رکھائے نا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی مولای کائنات کا فیضان ہے اور یہ بزرگوں کے جو کوئی ساپنا رہے یہ انہی کا فیضان ہے اور آپ اگر مولای کائنات کی صیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو علم کے میدان میں اللہ نے آپ کو اتنا لا جواب گنایا اتنا لا جواب گنایا صحابہ میں خود صحابہ یوں گیان کرتے تھے کہ کسی صحابہ کی یہ جررت نہ ہوتی تھی کہ لوگ یوں کہے کہ جو چاہو پوچھو اگر یہ جررت کسی کی تھی تو وہ مولای کائنات کی تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے بجھ سے جو پوچھنا چاہو وہ پوچھنی آمی 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 اور لوگوں نے جو سوال کیا مولای کائنات میں جواب دیا اور صحابہ کی طرح عدد کرتے کہ محفلوں میں اگر مفتیان اکرام یہ فقہ صحابہ ہوتے اس کے درمیان فاروق کے عادل جیسے جلو قدر صحابی بھی فیصلہ نہ کرتے جب تک کہ مولا کائنات حاضر نہ ہوتے یہ ان کے علم کاملہ ہے آج ہمیں اور آپ کے حضور کے چیزیں اگر کوئی پوچھ لے نا تو ہماری زبان لڑکھرا جائے گی غصر کے تعلق سے چند مسائل پوچھ لے زبان لڑکھرا جائے گی نماز کے تعلق سے اہم مسائل زبان لڑکھرا جائے گی ہمارے پاس زکاة حج اور اس کے سوا جو بھی عبادت ہے اس کے سیفر مسائل ہیں میں نے کہتا سب کے سب سکھا دیے جائیں لیکن کم از کم جو ضروریات زندی وہ سکھ لیں گے نا تو اس کی بھی بڑی برکتیں اور یہ مولا کائنات کے اس دروازے سے ملے گا تو یقیناً آپ یہ کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی آپ جو ماشاءاللہ سعید صاحب نے مجھے بتایا کہ ہر سال جو آپ اندرسے کا جلسہ کرتے ہیں یا جو مولانا انمر صاحب کے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں آپ کے یہاں پڑھتے ہیں یہ سب ملکہ جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں آپ اپنی آخرت کا بیل ایس کر رہے ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے ہیں اس لیے کہ جب کسی قوم کا بچہ پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پوری کائنات کے سارے پروفیسر اور سب مل کر گئی اگر ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے نا تو بسم اللہ شریف پڑھنے والے بچے نے جو باہ پڑھی ہوگی نا یعنی علیف کے بعد باہ یہ بسم اللہ کی باہ ہے فرمایا جاتا ہے اس باہ پڑھنے والے بچے کا بھی یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے اس لیے کہ یہ عظمت اگر کوئی سمجھا سکتا ہے نا تو یہ مولای کائنات سمجھا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ مولای کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے قرآن کے تمام سرطوں کا نجوڑ یعنی نتیجہ اللہ نے سور فاتحہ میں رکھ دیا ہے اور سور فاتحہ جو ہیں اس کا سارا کا سارا نتیجہ بسم اللہ شریف میں رکھ دیا ہے اور بسم اللہ کے سارے رموز اور اسرار بسم اللہ کی باہ میں رکھتے ہیں اور اس باقے رموز باقے نقطے میں ہیں اور مولای کائنات فرماتے ہیں اسی نقطے کا نام علی جبلہ حبیطانی ہمارا بچہ مدرسے میں جو سب سے پہلے جا کر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اس کی شروعات بھی علی کے کس نکتے سے ہوتی ہے جب ہمارا بچہ پہلے ہی مولا کائنات کا نام لے کر جب وہ شروعات کرتا ہوگا تو یقینا اس نکتے کی برکتیں جس کو حضور مولا کائنات سرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں تو کتنی برکتیں ملتی ہوگی یہ ہمارا اور آپ کا سب کا نتیجہ ہے ہم سب کا یہی مشہن ہے آپ بھی یہ کام لے کر کھڑے ہو رہے ہیں آپ مولا کائنات کی اجازت کے چشن میں حاضر ہیں آپ جتنے بھی لوگ آئیں کل سے آپ کے سیکھڑوں دوستوں بھی ملیں گے دکاندار بھی ملیں گے کھیتی والے بھی ملیں گے جوان بھی ملیں گے لوگ کہتے ہیں پچاس آدمی آتے ہیں ہمارے ہیں جیسے ہر دفتہ آپ جمع ہوتے ہیں پچاس آدمی آتے ہوں گے سو آدمی آتے ہوں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اکھیلی جنت میں جانا چاہتے ہیں ہر احمی کی یہ تمنہ ہوتا ہے کہ میں جسا رہوں نے ایسا میرا دوست کو بھی خوش رہے میں کہتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ سکھ رہے ہیں یا دوسروں کو سکھا رہے ہیں اور بیج رہے ہیں آپ خود بھی جائیے دوسروں کو بھی لائیے اور پورے لیڈان کے اندر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پھر پانچ آج بھی کھڑے ہوں گے تو کسی کی عیبت نہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ مسائل پر گفت کو کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ بات کوئی بڑی دن نہیں ہے اور جن لوگوں کو سکھنا ہوتا ہے نا تو صحیح صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی بندہ سکھنا چاہتا ہے نا تو پھر اللہ اور بریضت اس کے لیے راستے کے سامور فرمارنا ہے اور اس کو چوٹ کم لگتی ہے جن لوگوں کو چوٹ لگتی ہے نا وہ سکھنے کی طرف راگی ہوتے ہیں ہر کسی کی یہ بس کی بات نہیں یہ نصیب کا حصہ نہیں میں اس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کے کسی بھی باپ کو آپ اٹھائیے کسی بھی باپ کو غصے پاک تو پڑھنے کا یہ جذبہ کیسے رسلت ہے یعنی آپ پڑھنے گئے تھے نا سترہ یا اٹھارہ سال کے عمر میں حالانکہ ماں کے پیٹسی سترہ یا اٹھارہ پاروں کے حافظ تھے لیکن پڑھنے کا جذبہ کب ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ جلدے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلتا نا تو فوراں مجھے گیپ سے آواز آتی ہے اور کہا جاتا عبدالقادر تجھے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا یہ آواز آتا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کھیل کے بیلوں کو لے کر جا رہا تھا اور جیسی بیل کو لے کر آگے بڑھا اتنے میں ایک بیل نے اسے سامنے مل کر کہا کہ عبدالقادر تجھے اس کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا آپ فرماتے ہیں بس اس ویل کے کہنے پر یعنی جو یوں کہا نا کہ تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا آپ فرماتے ہیں میں گھر پلٹا اور گھر پہ آکے سیدھا اپنے گھر کے اوپر چھت پر گیا نا تو اللہ رضوالعزت نے میری آنکھ پر پردے ہٹا دیئے اور انکشافات کر دیا اس وقت ناؤز دل ہجا تھی میں نے اپنے گھر کی چھت سے میدانِ عرفات پر گریہ اور زاری کرنے والے تمام حاجیوں کا نظارہ کیا تمام حجاجِ کرام کو میں نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھا جب سب کو دیکھا واپس نیچے آیا اور اپنے ماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے ارضی رضی کہا ماں اب تیرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ آلہ تعلیم کے لیے اب جیلان سے چل کر بغداد کا سفر کریں اگر آپ اجازت دے دے تو میں آلہ تعلیم کے لیے سفر کروں اللہ بکبر ماں بھی اتنی دلیر تھی ارشاد کرمایا بیٹا جا اسی کام کے لیے اللہ نے تیرے آنے سے پہلے ہی بشارت دے دی اور غصے پاک نے کم و بیش پچیس سال تک مسلسل پچیس سال تک ظاہری علوم حاصل کیا اور اس کے بعد باطن علوم میں قدم رکھا سب آپ کی عمر کم و بیش پیتانیس کے قریب قریب بھی اور اس کے بعد اس منظر پر فائز میں خود فرماتے ہیں درست العلمہ حتی سلط قطبہ میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کی منظر پر فائز کر دیا اور یہ غصے پاک کا مشہن ہے اب غریب نواز کو دیکھ لیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نوپندرہ سال کے اببہ کا انتقال ہو گیا آپ فرماتے بعد میں کام کر رہا تھا اور اچانک ایک مذہب کا داخلہ ہوا اور میں نے عدد کیا ان کو انگور پیش کیا اور انہوں نے مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا اور وہ روٹی کا ٹکڑا میں نے کیا کھیا دن کی دنیا بدلی اسی دین میں نے ماں سے اجازت لیا اور پڑھنے کے لیے نکل گیا اور اتنا پڑے اتنا پڑے اتنا پڑے اتنا پڑے کہ مدرسے میں رہتے ہوئے تعلیم علم کے زمانے میں جب غریب نواز اپنے حجرے میں رکعات باندھ لیتے اور قرآن پڑھتے نہ تو واقعیتہ ان کا پورا حجرہ دورانی کرنوں سے چمکنے لگنے لگا اور جب مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے اپنے استاد پا بتا دیا کہا مہیند الدین حسن کے کمرے میں سے اسی شوڑے نکل رہی ہے استاد رات میں اتنا پڑے دیکھنے آتے اور جب بچوں نے یہ نظارہ نکھایا تو استاد بھی کہتے تھے اب یہ بات مہیند الدین حسن کو نہ بتانا یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کے پڑھنے پر اس پر رحمت و نور کی برسات اور برسات اور یہ اسی کا نور ہے اور اس کے بعد مسجد میں تعلیم علم کے زمانے میں غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اس حساتیدہ نے کہا تھا اب جو ہے عشاء وغیرہ حجر وغیرہ جو قرآن والی نمازیں ہوتی اس کو آپ ہی پڑھائیں گے جو جہری ہے آپ اسی کو اکتلاوت فرماتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں میں کہتا ہوں غریب نواز نے علم حاصل کیا بڑے بڑے بزرگوں نے علم حاصل کیا آج ہم اور آپ سب مل کر اگر پورے گاؤں میں یہ تحلقہ مچا دیں ہر کوئی علم حاصل کریں اور اس کے لئے عمر کے تقاضے نہیں ہوتے تو ہم سب کو یہ چاہیے مل کر اس مشن کو آباد کریں اور آنے والا وقت آپ خود ہی مجھے بتائیں گے کہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ اسے ظلیل نہیں کرتا اللہ اسے دونوں جہان کی عزت و عبر اسے مالا مال فرماتا ہے اور جاتے جاتے مولا کائنات علی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بھر جو سب کو پیغام دیا وہ یہی پیغام دیا کام وہ کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے کام وہ کرو جس سے رسول اللہ راضی ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی بچپن سے لے کر آخری عمر تک یعنی جو آپ کی شہادت ہے اس وقت تک آپ مولا کائنات کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو دیکھ لیں مولا کائنات میں جب بھی کوئی کام کیا ہے تو اللہ کے لئے رسول اللہ کے لئے آپ بھی یہ مزاج بنا لیں اور مولا کائنات کا یہ مشن میں جو بھی تقریر کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کام جو ہمارے اور آپ کے اور ہیں اگر مولا کائنات کی زندگی کہ یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی کہ وہ اینج جنگ میں بھی اگر دشمن کے سینے پر چڑ جاتے گردن کچنے کے قریب ہوتے ہیں اور وہ دشمن صرف تھک دیتا اور آپ کے چہرے اندس پر تھک دیا آپ نے فوراں اس کو چھوڑ دیا وقت کا بہت بڑا پہلوان ہے چھوڑ دیتے ہیں اور سائیڈ میں کھڑے ہو گئے اس وقت کے پہلوان نے پوچھا تھا علی المرتضی آپ کو تو اللہ نے کابو دے دیا تھا ابھی میری گردن آپ مار سکتے تھے جنگ کا موقع ہے یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے آپ مجھے مار سکتے تھے پھر بھی آپ نے صرف میرے تھکنے پر آپ نے چھوڑ دیا اس وقت مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا کہا سن علی جنگ بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو اللہ کے لئے تھے اور جب جنگ کر رہا تھا نا تو اسے کہا ہاں کہا تلوار صرف اس لئے اٹھائی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے تس سے جنگ میں یہ مرحلے جو میں نے پیش کی نا کہا ہاں کہا یہ بھی اللہ کے لئے تھے جب میں نے تنجھے پچھایا گر آیا تو بھی اللہ کے لئے تھا میں تیرے سینے پر پہچھا وہ بھی اللہ کے لئے تھا میں چاہتا یہی تھا اللہ کے نام پر ہی تجھے مارتا اور اللہ کی رضا کے لیے مارتا لیکن کیوں نے یہ گستاخی کر لی میرے چہرے پر جو تھوک دیا نہ کہا کہا اسی وقت علی کے نفس نے کہا علی اب تو اس کے دو ٹکڑے ہی کر دے اس نے تو تیرے چہرے پر تھوک دیا ہے پس مولا علی فرماتے ہیں جیسے یہ دل میں بات آئی نا کہ اب اپنا بدلہ لینے کے لیے میں تجھے مار دوں میں تجھ سے الگ ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو جائے جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا کہیں اپنے لیے نہ کرنے لگوں اس لیے میں تجھ سے ہٹ گیا اسی وقت اس نے قدم پکڑے اور کہا علی جس کا دین اتنا معزز ہو کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اب مجھے اس سے بہتر درم اور کون ملے گا اس نے کلمہ پڑا اور اب وہ مسلمان ہوا اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے اللہ نے اس کے سارے خاندان کو بھی کلمہ کی ترفیق دی دی اور سب کے سب مولا کے غلام نامنا میں کہتا ہوں آج جو پچاس ہاتھ میں آتے ہیں آپ کوشش کریں اور اللہ کے لیے کوشش کریں گے مجھے امید ہے آنے والے جمعہ تک اگر آپ سب مل کر کوشش کریں گے تو پھر اسی دن یہ دونوں شخصیتیں ہوں گی اور باقعدہ آپ کے ڈیر سو جوان جمع ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آنے والی پھر جمعہ آئے گی تو دو سو جمعہ ہو سکتے ہیں اور ایک وقت وہ بھی آپ کو آئے گا کہ آپ کی جگہ کم پڑنے لگے گی اور آپ کی قوم کا ہر بچہ دین سے مبستہ ہوگا اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اخلاص کے ساتھ میں ایک کام کی توفیق عطا فرمائیں اور جس مشن کو لے کر ہم اور آپ سب چل رہے ہیں اللہ ہم سب اس میں اخلاص کی دولت عطا فرمائیں بالخصوص سید سرکار و سنباب خادری مدد اللہ و علی جو کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو جمانوں کا مشن چلا رہے ہیں اے میرے قریب تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کو تفیل اس میں کامیابی عطا فرمائیں مولا کائنات قدی اندہ ہوتا رہنوں کے جشن کے صدقے میں قدم قدم پر ان کی حوصلہ عضائی فرمائیں انہیں حمد عطا فرمائیں ہم سب کو مل جن کر شہزاد رسول کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کندے سے قدم ملا کر ان کی بات و پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اے اللہ مولا کائنات کے صدقے میں مصدق کے حاضری کو قبول فرمائیں مولا کائنات کے صدقے میں ہمارے ماباب کی حضور کی ساری امت کی اور بالخصوص اس قبرستان میں جتنے بھی مومن و ممنات آرام کر رہے ہیں میرے قریب صدق کی مغفرت فرمائیں مولا صدق کی بخشش فرمائیں اے اللہ تو ہماری ہمارے ماباب کی حضور کی ساری امت کی بے حساب مختلف فرمائیں قیامت کے دین جب اٹھیں غوث پاک غریب نواز کے غلاموں میں شامل فرمائیں اور غوظے قسر پر پرچیں تو مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے اہلِ بیعت کے ہاتھوں سے جامِ قسر کے جام نصیب فرمائیں اے اللہ جنت تک تن قدس میں بھی پہنچیں تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں اے اللہ قریب ہم سب کو ہمارے بچوں چون ہماری بچیوں کو علمِ ظاہر و عباتینِ نصیب فرمائیں علمِ کے اغموز و اسرار نصیب فرمائیں ہمارے سینوں کو حضور کی محبت کا خزینہ بنا بڑے اور جیتے جی بار بار ہم سب کو حضور کے مقدس شہرِ انور کی باد اور حادری نصیب فرمائیں گمبتِ خدرات دیکھنا نصیب فرمائیں اے اللہ حضور غصف پاک اور مولاِ کائنات کے سفتے میں ہماری کئیو بھی دعاوں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں جو لوگ بھی اس میں دامین میں ہمیں حصہ لے رہے میرے قریب سب کے حصوں کو قبول فرمائیں اور ان حصوں کو ہم سب کیلئے قریائے نجات بنا تجھے فضل کرتے ہیں نہیں لگتی بار نہ ہو اس سے ماجوس امید بار آمین برحمتی کا یار ارحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ